موسیقی بانی تحریک انصاف نے دلائل دیے کہ توشہ خانہ توفے کی قیمہ تک کم لگائی گئی مجھے چودہ سال کی قید ہو گئی میری پونے دو کروڑ روپے کی گھڑی تین ارب کی دکھائی گئی نیب کا چیرمن سپریم کورٹ اتائنات کرے جسٹس جمال مندخیل نے اس تفسار کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ فارم سنتالیس والے ترمیم نہیں کر سکتے جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ آپ پھ پھر اسی طرف جا رہے ہیں جو کیس زر التوا ہے بلکل اس متعلق آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حکومتی اپیلوں پر اب فیصلہ بھی باقاعدہ طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے نیب ترمیم کیس میں حکومتی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سمات ہو رہا ہے فیصلہ باقاعدہ محفوظ کر لیا گیا ہے جیہاں فیصلہ باقاعدہ محفوظ کر لیا گیا ہے نیب ترمیم کیس میں حکومتی اپیلوں پر اب سپریم کورٹ میں سمات ہوئی جبکہ فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ملٹیپل ہیرنگز کے بعد بلاخر تمام تر سماتیں مکمل ہو چکی ہیں اور تمام تر دلائل مکمل ہو چکے ہیں جس کے بعد سپریم کورٹ نے اب نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے نیب ترامیم کیس جس میں حکومتی اپیلوں پر اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں تیہ بلوت سے جان لیتے ہیں تیہ باقع کیجئے گا اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جی نیب ترامیم سے متعلق نظرسانی اپیلوں پر جو ہے وہ سپریم کورٹ اپاکستان کے پانچ لیتے ہیں جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اس سوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے تمام متعلقہ فریقوں کو یہ ادایات کی گئی ہے کہ اگر کسی نے کوئی دستاویزات یا سنافسز وغیرہ جمع کرانے ہوں تو وہ بھی ایک ہفتے کے اندر جمع کرا دے اور جب آپ کے سنافسز آ جائیں گے کہ اس کے بعد ہم یہ فیصلہ جو ہے وہ چاری کریں گے اور درامے سمات جو ہے وہ طریقہ انصاف کے بانی چیئرمین کو بھی عدالت میں جو ہے وہ تسلیح سے سنا اور تقریباً پیس سے پچیس منٹ انہوں نے بھی اپنی بات کی لیکن جب وہ سیاسی نویت کی بات کرنے لگے تو چیم جسٹس نے ان کو ٹوکٹر وے کہا کہ آپ صرف متعلقہ کیس پر ہی رہے اور ایسے جو ہے وہ سیاس پولٹیکلی باتیں نہ کریں اور نہ ہی کوئی ایسے کیس کا حوالہ دیں جو عدالتوں میں زیر سمات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیم جسٹ قادی فہدیسہ نے جو ہے وہ بانی چیئرمین طریقہ انصاف کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ مسائل ہمارے پاس نہ ہے بلکہ آپ پارلیمان میں جائے پارلیمان میں سب کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ہے اپنے معاملات حل کریں چیم جسٹس نے واضح طور پر یہ بھی کہا ہم نے اثر دیکھا کہ تشور ممالک بھی جو ہے کسی نہ کسی نکتے مل بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے مسائل حل کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے سیاستدان یا پارلیمانٹیرین مل بیٹھ کر وہ معاملات کو حل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسائل جو ہے وہ جوں کے تو جو ہے وہ رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو ہے وہ بانی چیئرمین پر ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب کوئی آگ لگے ہوئی ہو تو اس آگ پر جا فوری پانی پھینکا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ پانی پاک ہے یا پلیت ہے پہلے آگ بجھ Idaho بجھ جاتی ہے جیسا جو بھی پانی ہو اور اس کے بعد اپنے سے آگ بجھ جاتی ہے تو اس کے بعد باقی چیزیں دیکھیں جاتی ہے تو انہوں نے کہا جو بھائی رہے ہیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان وہ مشکل حالات میں ہے تو انہوں نے کہے مشکل حالات میں نکالنا ہم ججز کا کام نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹریم کا اور پارلیمان کا کام ہے اور آپ جو ہے وہ پارلیمان یہ جائے اپنے گروپ کو لیڈ کریں اور ان کو جو ہے کہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ پارلیمان میں حل ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ نے کہا کہ آپ نے میں ترامین کو یہاں پر چیلنج کیا آپ یہ ہمیں بتائیں کہ کیا ترامین کرنا جو ہے وہ پارلیمان کا افتیار نہیں ہے تو اس پر بانی چیئرمن نے کہا کہ یہ تو پارلیمان کا افتیار ہے انہوں نے کہا جب پارلیمان کا اختیار ہے تو پارلیمان نے اپنے اختیار استعمال کیا ہے اور آپ کو اس پر کیوں اتراز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جس سے جمال منگو خیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب یہ نیتر امین پاس ہو رہی تھی اس وقت آپ جو ہے وہ پارلیمان آپ چھوڑ چکے اور آپ ریزائن دے کر چلے گئے تھے تو آپ ہمارے پاس آنے کی بجائے اور استیفہ دینے کی بجائے اگر آپ پارلیمان میں بیٹھتے ہو سکتا آپ کی میجورٹی تھی آپ پارلیمان میں بیٹھتے اور اس قانون کی مخالفت کرتے تو آج حالات جو ہے وہ اکثر مختلف ہوتے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیپ جیسے کہ یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے یہ دیکھنا تھا ہم چلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمان جنہیں جو قانون سازی کی ہے کیا وہ جو ہے وہ بنیادی اس کے خلاف تو نہیں ہے لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو میں کہا کہ پارلیمان کی قانون سازی وہ ہم نہیں اڑا سکتے اور موطل نہیں کر سکتے کیونکہ پارلیمان کا اختیار قانون سامی کرنا اور اسی وجہ سے جسٹر ذکر ملا نے کہا کہ یہ جو جس قانون کو آپ نے چیلنج کیا ہے اس قانون میں تو بوسر چینے ہیں جو خود آپ آئیڈنیلز کے ذریعے جو ہے وہ لے کر آئیتے ہیں اور آپ نے جو نیت میں ترامین کی تھی وہ آپ نے آئیڈنیلز کے ذریعے کی تھی نمائندے سے رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے فیلحال آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیپ ترامیم کیس جس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوئی ہے اور تمام تر جو معاملات ہیں اس کے بعد تمام تر جو دلائل مکمل ہونے کے بعد اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے تفصیلی طور پر عدالت نے آج بانی پی ٹی آئی کا موقع جانا اور خاص طور پر وہی سوال جو کہ اس سے پہلے بھی سماعتوں میں بار بار کیا جاتا رہا کہ یہ معاملہ عدالت میں کیوں لائے گیا حالانکہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا اور دوسری جانب جب پی ٹی آئی کے حکومت کی طرف سے یہ تمام تر معاملات کیا جاتے تھے انہی تمام تر ترامیم کے حوالے سے انہی کوئی سپورٹ کیا جاتا تھا یہ تمام تر سوالات کیے گئے بانی پی ٹی آئی سے بھی اور مجموعی طور پر یہی سوال کیا جاتا رہا بار بار عدالت کی جانب سے کہ یہ ترامیم اور یہ تمام تر معاملات جن کا تعلق پارلیمنٹ سے انہیں عدالت میں کیوں بار بار لائے جاتا ہے اور سیاسی معاملات کا عدالت سے کیا تعلق ہے سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر حل ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کا جو بائیکارٹ کرنے کا ایک تاثر دیا گیا کیا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے اس ور چیف جسٹس نے سوال بھی پوچھا خاجہ حارس کے طرف سے اس پر دلائل دیا گیا لیکن چیف جسٹس کے طرف سے بار بار اسی چیز پر استفسار کیا جاتا رہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے پارلیمنٹ کے باہر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ نیب ترامین کا آپ کے موقع کو فائدہ ہو چیف جسٹس نے عمران خان کے وکیل سے یہ مقالمہ بھی کیا اس تمام تر سماعت کے دوران آج کی سماعت کے دوران تفصیلی طور پر بانی چیرمن پی ٹی آئی سے بھی سبالات کیے گئے جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میرے بیانات کو طور مرور کر پیش کیا گیا اس کے علاوہ توشہ خانہ کے جو معاملات ہیں جو تمام تر تحائف ہیں ان کی قیمتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا چودہ سال کی انہیں قید کی سزا سنائی گئی ان تمام تر معاملات میں فیلحال یہ خبر ہے کہ نیب تر عمیم کیس میں حکومتی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت اب مکمل ہو چکی ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے فیصلہ سنانے کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا نیب تر عمیم کیس جس میں ملٹیپل سماعتوں کے بعد حکومتی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں آج سماعت مکمل ہو چکی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ہم یہ ہے کہ حکومتی اپیلوں پر سماعت مکمل ہو چکی ہے اور اب باقاعدہ طور پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ باقاعدہ سنائے جائے گا اس متعلق ایک مرتبہ پھر تحیہ بلوچ کا روح کر لیتے ہیں طیب کنٹینیو کیجئے گا طیب صورت آپ تباہل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت آپ کو بتائیں کہ نیفتر امیم کیس میں حکومت اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سمات اور بانی پی ٹی آئی کی اڈیال ہے جیل سے بزریا ویڈیو لنک عدالت میں یہ پیشی ہوئی نیفتر امیم کیس میں حکومت اپیلوں کی مخالفت آپ اپنے کیس پر رہیں یہ واضح کیا گیا چیر جسس قاضی فائزیسہ کی بانی پی ٹی آئی کو ہدایت بانی تحریک انصاف نے دلائل میں کہا کہ تو شاہنا توفے کی قیمت کم لگائی گئی مجھے چودہ سال کی قید ہو گئی اس متعلق ہے اہم اپ ڈیٹ چامل کریں آپ کو بتائیں کہ اب سمات مکمل ہو چکی ہے احکومت اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ باہت میں سنای جائے گا نیفتر امی کیس میں حکومت اپیلوں پر سپرین کوٹ میں سمات مکمل ہو گئی اس متعلق ہمیں جون کی ہے ذلکر نین اقبال نے ذلکر نین آگا کیجئے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں حکومت اپیلوں پر سمات مکمل ہو گئی کیا فیصلہ بعد میں سنای جائے یہ بالکل فیصلہ نحفوظ کر لیا گیا ہے جو ا 운동 مناصل پر سنائے گی آج تین سیشنز میں بنیادی زورت پر آج کے دن میں دو بار ادارت نے وقفہ کیا جس کے بعد سمعات بخشے کے بعد ہوتی رہی اور آخری کے حافظ تھا اس میں جو بانی طریقہ ساتھ ہیں ان کے جانے سے اپنے دلائل دیئے گئے اس سے پہلے خواجہ حارس نے دلائل دیئے جس نے ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جو نیب ترامین ہے وہ بنیادی حقوق سے متخادم ہے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کرکشن بھی بنیادی حقوق کے غمرے نہیں آتی ہے کیونکہ جب عوام کا پیسہ لوٹا جاتا ہے تو بیسیکلی عوام کا بنیادی حق متاثر ہوتا ہے وہ جو جس انداز میں نیب میں ترامین کر کے ملزمان کو فائدہ پنچائے جا رہا ہے تو یہ بنیادی کوکی سنگین کھلا پر دی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جب بانی پیٹی آئی آئے تو انہوں نے اپنے جو دلائل ہیں وہ عدالت میں پیش کیے اور زیادہ تر تو وہ حانونی بات انہوں نے کم کی اور خیاسی نویت کے جو پہلو ہے اس کے اوپر جاگر کرتے ہیں اس کا سوال کیا گیا جیس کی ذہنی سے کہ آپ نے آرڈیننس کے ذریعے یہ طرح مین کی تھی اپنے دور میں اس پر کیا سائیں گے اس پر بانی پیٹی آئی کیا کہنا تھا کہ کرونا کے بعد چیزیں کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی بیورپ ریکسی سائن نہیں کر رہی تھی اس لئے کافی مشکلات تھیں جس کی وجہ سے جو آرڈیننس کے ذریعے وہ جاری کرنے پڑے اور میں انہوں نے ججز کیا کہ اگر آپ میری ججوہ ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں آرڈیننس جاری کرتے ہیں یا نہ کرتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزرکتہ جو حکم نامہ تھا لائی فرمینگ کا اس کے حالے سے بانی پیٹی آئی نے کہا کہ پہلے لائی فرمینگ ہو رہی تھی اس کیس کی جب میں آیا تو لائی فرمینگ بند کر دی گئی جیسے میں فتہ نہیں بہت ہی ختم نہ آگیا غیر زمدار آدمی ہوں یا میں ایسی کیا بات کر دوں گا جس سے عدالت کو ایسا ڈر پڑ گیا تھا جو لائیو نہیں جانی چاہیے اس پر چیز جسٹس نے کہا کہ اس حوالے سے عدالت اپنا حکم نامہ جاری کر چکی ہے اگر آپ کو اس پر اطراز ہے تو نظر سانی جرخاص دائر کر دیں انہوں نے بانی پیٹی آئی نے یہ بھی موقع پر فیار کیا کہ ملک سے باہر جو پیسہ لوٹ کے جایا جا رہا ہے کام میں متحدہ کی ریپورٹس نے انہوں نے والا دیا اس پر چیز جسٹس نے کہا بانی پیٹی آئی کو کہ آپ کنفیوز کر رہے ہیں کرپشن کو اور منی لانڈرنگ کو جبکہ بانی پیٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ نیپ کو مضبوط کیا جائے کہ وہی جو اطارہ ہے وہ منی لانڈرنگ کو روک کرتا ہے جس سے ملک کے معاشی علاق بہتر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ خود چارہ نہیں ہے ایک یہ بھی وقت آیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نیپ سے مطمئن ہیں تو اس پر بانی پیٹی آئی نے کہا کہ نیپ کو جو لوگ چلا رہے ہیں جو ان کے سر براہ ہوتے ہیں اس کی تائناتی سپریم کورٹ سے ہونی چاہیے جس پر ججز نے کہا کہ قانون میں ایسی ترمین کر دیں تو سپریم کورٹ یہ کام بھی کر دے گی لیکن انہوں نے جب دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ نیپ سے مطمئن ہیں اس پر بانی پیٹی آئی نے کہا کہ نیپ کو سیاسی انتقام کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں اس کو بندی کر دینا چاہیے اس کے علاوہ ہم سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ نے جمہوری جو ابھی آپ کے اوپر مشکلات آپ کہتے ہیں آئی ہوئی ہیں یہ مشکلات شاید نہ آتی ہیں اگر کلنے کے بعد جمہوری عمل کو آگے بڑھاتے اور پارلیمنٹ میں جاتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر نیپ طرح میم آپ اور جو اس وقت کی اوپوزشن تھی اور موجودہ حکومت ہے یہ مل کر کر لیتے اس پر بانی پی ٹی آئی کا کہہ نے سائفر کیس کا حوالہ دیا اور یہاں تک انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا ججز کے بار بار سوال کرنے پر کہ آپ کی بات دوست ہے مجھے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا لیکن کیونکہ وہ سائفر آ گیا اور کہا گیا کہ جی چھے شہر یہ دو فیصد یہ شرحہ سے جو ترقی کرتی باہر پھینکو اس وجہ سے میں پارلیمنٹ میں نہیں کیا اس پر ججز کے جانے اس پر دو تین مرتبہ ٹوکا گیا اور کہا گیا کہ سائفر کا معاملہ ہو سکتا ہے اپیل میں سپریم کورڈ میں آ جائے اس لیے کوئی ایسا کمینٹ ہم نہیں کرنا چاہیں گے اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیں گے جس سے آپ کا کیس متاثر ہو کیونکہ آلٹیمیٹلی آپ کا کیس ہوگا وہ اس کا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے تقریباً ٹینکسپینٹ ایک بانی پی ٹی آئی نے اپنے دلائل دیئے اس کے بعد نیب کی جانے سے دالت نے ایک ریپورٹ مانگی دی تھی وہ ریپورٹ نیب اکرام کے جانے سے پیش کی گئی اس پر جیس جسٹس نے برمی کا اظہار کیا اور کہا کہ نیب نے جو ریکوڈک کے معاملے پر پاکستان کو جرمانہ ہوا تھا جس کو کہ بعد میں مذاکرات کے ذریعے اور مائدے کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا وہ دس ایرب ڈالر کو بھی اپنی ریکاوری میں ڈال دیا ہے تو اس قسم کی ریپورٹ دیتے ہوئے نیب کو شرم آنی چاہیے تھے انہوں نے پوچھا کہ پروسٹیکیوٹر جنرل کہاں ہیں پیس پر بتایا گیا کہ پروسٹیکیوٹر جنرل خود عدالت میں موجود نہیں ہے سرزلش کی گئی نیب اکرام کی جسٹس نے ایسرم اعلام نے بھی کہا کہ اس قسم کی ریپورٹ دیتے ہوئے امران خان صاحب نے دو پٹیشنز بھی داخل کی ہوئی ہیں ایک الیکشن کے حوالے سے اور دوسرا جو یومن رائٹس وائلیشن ہے اس حوالے سے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد سنی جائیں گے امران خان خود پیش ہو کر اسی طرح اپنا جو ہے وہ اس پہ بھی موقف جو ہے وہ بیان وہ بیان کریں گے یہاں پہ بات بھی بات چیت کی اور پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے اور انہوں نے وہاں پر دو پارلیمنٹرینز موجود تھے جو تو انہوں نے بلایا فاروق ایچ نائک صاحب کو اور مجھے تو انہوں نے یہ بات کی لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرولی الیکٹڈ رپریزنٹیٹیوز جو ہیں ان سے بات ہونی چاہیے ٹرولی الیکٹڈ کا مطلب جو قوم فورٹی فائف کی پارلیمنٹ جس کو عوام نے قوم نے جس کو ووٹ دیا ہے اصل وہ رپریزنٹیوز ہوتے ہیں عوام کے نمائندے وہ ہوتے ہیں کیونکہ عوام ان کو منتخب کرتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام نے ان کو منتخب کیا ہے اور یہ آ جائیں یا ان کو کیا اور یہ آ جائیں ایسا نہیں ہوتا تو ٹرولی ڈیباکریسی اسی طرح سے تو کام کرتی ہے تو یہ ٹھیک بات ہے لیکن جو ٹرولی الیکٹڈ رپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال بھی دیتا ہوں کیونکہ وہاں کو بات کرنے کا موقع اس طرح سے نہیں ملا فیٹیو کی لیجسلیشن آپ کو سب کو یاد ہوگی وہ انٹی 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 منی لانڈرنگ لیجسلیشن تھی انٹی منی لانڈرنگ لیجسلیشن تھی عمران خان وزیراعظم تھے انہوں نے ان کو دعوت دی اپوزیشن پارٹیس کو کہ وہ آئیں پارلیمنٹ میں اور آ کے اس قانون سازی میں اپنا حصہ ڈالیں انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے باتشیت کرتے یا بیٹھ کے وہ کوئی چیز کرتے انہوں نے الٹا کیا کیا کہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو فیٹیو میں ووٹ نہیں کریں گے منی لانڈرنگ کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے انٹی منی لانڈرنگ لاؤ کے حوالے سے بلکہ ہم کیا کریں گے ہم یہی جو نیاب اپینڈمنٹس جو یہ لے کے آنا چاہ رہے تھے جو آتے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ میں اپنے آپ کو جو نلیف دیا اس کی اوپر بارگین کرنا چاہ رہے تھے یعنی بجائے اس کے ایک عوامی مفاد کی لیجسٹلیشن کی اوپر آکے اس کی اوپر اپنا نکتہ نظر دیں یہ بارگین کرنے لگے تو عمران خان صاحب اور پھر کوویڈ میں عمران خان صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں انہوں نے وہاں پر بھی نہیں بیٹھیں یہ بلکہ کوویڈ میں کامپے ٹانگی جلسے کرنے شروع ہو گئی یہاں کامپے ٹانگ رہی ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا لیکن ہم نے کوئی پرچا کسی کے خلاف عمران خان کی گورنمنٹ نے کوئی پرچا نہیں رہی دھی چوپ میں آکے انہوں نے جلسے کیے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار یہ آئے اسلام آباد عمران خان نے ایک پرچا کسی کے خلاف نہیں کٹوایا اور کچھ بھی نہیں کیا تو بات چیت کے لیے بات جو ہے وہ فارم فورٹی فائی جو ٹرولی الیکٹڈ ریپرسیٹیٹیو ہیں سجی کسی زندہ ہے یہ بھی بات دیکھیں جب ووٹ آف نو کونفیڈنس آئی اور یہی سپریم کورٹ پاکستان میں عدارت لگی رات کو لیٹ نائٹ عدالت لگی تو عمران خان نے کچھ بھی نہیں آگے سے دائری اٹھائی اور گھر چلے گئے عمران خان تو عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں لیکن جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پہ کیا ہوا تھا کس طرح سے حملہ آور ہوئے تھے تو یہ تاریخ آپ کو بتاتی ہے سارے ایونٹس عمران خان ہمیشہ عدالتوں کا بھی اور رول آف لاؤ کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آج بقاعدہ طور پر جززز نے یہ بھی آفر کی کہ آپ آئیں اور بالی پہ چینل بی ٹی ایم رانکن سے کہ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں اپوزشن لیڈر ہیں تو کیا اس پہ مچوریٹی نظر آ رہے گی کیونکہ پاہم پورٹی سیمن پہ پورٹی پائپ پہ تو انہوں نے روک دیا تھا جس سے یہ کیس پہ ہے آرلیڈی کوٹ پہ ہے جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں موزرز عدالت میں انہوں نے کہا ایک ہی دو تیم مواقع پہ یہ کہا کہ آپ دوہت بڑی پولٹیکل پارٹی کی شدیر رہے ہیں اور بڑے لیڈر ہیں اور آپ لیڈ کریں اور عمران خان صاحب نے بھی اپنا جو ایک موقف ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا ہے دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت اس چیز کے ساتھ کرے ہیں رول آف لاغ کے ساتھ کرے ہیں عمران خان پروٹیکشن چاہتے ہیں یومن رائٹس کی عمران خان چاہتے ہیں بوٹر کے جو اس کے جو حقوق ہے وہ پروٹیکٹ ہو یعنی کہ جدر ووٹ ڈالا ہے ادھر جائے یعنی کہ یہ سارا فری این فیئر الیکشن بنیاد ہے دیموکریسی کی صرف الیکشن میں اگر دیموکریسی ہوتی تو آج زمبابے میں بھی دیموکریسی ہوتی صرف الیکشن میں نہیں ہے فری این فری الیکشن میں جمہوریت ہے میں صرف یہ بتائیے کہا عمران خان کی قائلت سے درائیو انڈیٹ کی بھی نسال دی گئی ہے بلکل امران خان صاحب نے بتایا اپنا نفتہ نظر سامنے رکھا اور آپ دیکھ لیں کہ پانچ دن میں تین کیسز انہوں نے گا گیا اور سزائیں دلوا دی اور کیا ہوا انہوں نے بسکلی بھی اس کے لئے سیاسی انتقام کا نکانہ بنایا گیا ہے اور وہ اپنی جنگ قانونی جنگ لینے ہیں عمران خان وہ اپنے ملک میں موجود ہے کوئی اور ہوتا ابھی جیل میں وہ کب کا نکل گیا تھا وڈنگ پاس لیکن نکل گیا تھا وہ بارگین کر کے نکل گیا تھا ماضی میں آپ کے سامنے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے حل کا سر میں درد ہوتا نکل جاتے ہیں عمران خان اپنی ٹون کے ساتھ ہیں ڈٹ کے یہیں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ عمران خان سب سرخ روح ہوں گے کیونکہ ان پہ اللہ پر بڑا ایمان ہے ان کا پکا ایمان ہے یہ بتائیے کہ آپ لوگ میں موقع پر میں تھا کہ بانی پی کیا اس طرح سے جیل میں تنہا ہے کہتی ہیں وہ بہت امام طرح جوہے دستیاب نہیں ہیں لیکن آج جو عمران میں ریپورٹ جمع کر رہی اس میں تو تو وہ اٹر کلر تھا وہ بھی سکیس کی چیزیں بہنے میں نہیں تھے تو آپ کیا اس طرح جوہے دستیاب ہیں ابھی تو ریپورٹ دیکھی نہیں ہم نے اور آج جو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے سپرین کوٹ سے کہا ہے کہ آپ بھیجیں کوئی اور جا کے وہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہے اور کیا نہیں وہ پتا چل جائے گا وہ عدالت نے کہا ہے کہ وہ کریں گے شکریہ پیسل جعوید عدالت کے باہر میڈیا سے گپتگو کر رہے تھے اور آج کی سماعت کے حوالے سے صاحفیوں کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آہ تمام تر کیسے سے سرخ روح ہوں گے بانی پی ٹی آئی تمام تر مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج آہ سپرین کوٹ آف پاکستان کے پانچ رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر نیب ترامیم کیس کی سماعت کی اور دلائل مقبل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اس سے قبل تمام تر سماعتوں میں آہ حکومتی وقلہ اپنے دلائل مکمل کر چکے تھے اور آج کی سماعت کے دوران آہ تفصیلی طور پر آہ بانی پی ٹی آئی سے بھی آہ سوال جواب کیے گیا اور ان کا جو موقف ہے وہ جانا گیا اور دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ ہے جس نے نیب ترامیم کیس کی سماعت کی جس میں امران خان آہ بانی پی ٹی آئی اڈیالا جیل سے بزریا ویڈیو لنک پیش ہوئے تھے آہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب ترامیم کا یہ کیس جو کہ مئی دوہزار بائیس میں شروع ہوا یہ معاملہ ستائیس نیب ترامیم کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظور کیا گیا تھا لیکن آہ اس وقت کے صدر عارف علوی نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد پی ٹی ایم کی حکومت نے جون دوہزار بائیس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا تھا اور اس اجلاس میں تمام تر ترامیم کی منظوری دی گئی تھی جس کے تحت نیب کے اختیارات کو انتہائی محدود کر دیا گیا تھا اسے پہلے پی ٹی ای کے دورے حکومت میں نیب کو اختیارات دیا گیا ان کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا دیکھا یہ گیا تھا کہ خاص طور پر بڑی سیاسی شخصیات کے خلاف نیب خاصا سرگرم دکھائی دیا لیکن اس کے بعد مئی دوہزار بائیس جب پی ٹی ایم کی حکومت آئی تو اس وقت نیب کے اختیارات کو انتہائی محدود کر دیا گیا تھا نیب تقریبا پچاس کروڑ سے کم کی مالیت کے معاملات کی تحقیقات نہیں کر سکے گا ان ترمیم میں شامل تھا اس کے علاوہ دھوکہ دہی کے جو مقدمات ہیں ان کی تحقیقات اسی صورت میں نیب کر سکتا ہے کہ اگر متاثرین کی تعداد ایک سو یا پھر اس سے زیادہ ہو پھر نیب کسی بھی ملزم کا زیادہ سے زیادہ چودہ دن کا ریمانڈ لے سکتا ہے لیکن بعد میں اس مدت کو ایک مزید ترمیم کے بعد تیس دن تک بڑھا دیا گیا تھا نیب وفاقی صوبائی یا مقامی ٹیکس معاملات پر کاروائی نہیں کر سکتا ہے اس طرح کے کئی معاملات ہیں جس میں نیب کے اختیارات کو انتہائی کم کر دیا گیا تھا بلکل اس وقت آپ کو بتائیں کہ اب حکم نامہ بھی باقادہ لکھوانا شروع کر دیا گیا ہے طیب بلوش حبائزات موجود ہیں طیب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا گیا ہے یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا بانی پی ٹی آئی کو کہ آپ مختلف باتیں کریں مطلب بیانات میں تضاد جی چیف جسر قاضی فیضی ساکسر ابراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارڈر بینچ نے نیب ترامیم نظر ثانی اپیلو صحیح تیب بلوش سے رابطہ باہل کریں گے لیکن اس وقت آپ کو بتائیں کہ حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا گیا ہے بازے کیا گیا وفاق حکومت اس کے اس میں اپیل دار کر سکتی تھی اور ٹونی جنرل کی جانب سے یہ بازے کر دیا گیا ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ چیز جسر قاضی فیضی ساکسر نے سمات کا حکم نامہ لکھوا دیا ہے نیب ترامیم کیس میں حکومت اپیلو پر سپریم کورٹ میں سمات بانی پی ٹی آئی کی اڈیال جل سے بزریا ویڈیو لنک کے ذریعہ دالت میں پیشی ہوئی جبکہ نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیل کی مخالفت کی گئی آپ اپنے کیس پر رہے چیز جسر قاضی فیضی ساکی بانی پی ٹی آئی کو یہ ہدایت سامنے آئی بانی تحریک انصاف نے دلال میں کہا کہ توشہ خانہ توفے کی قیمت کم لگائی گئی ساتھ اچھے میں نیب پروسیکیوٹر جنرل خود ریکاوری اور بجٹ کی اصل ریپورٹ پیش کریں حکم نامے میں یہ واضح کیا گیا ہے نیب کا گزشتہ دس سال کا سالانہ بجٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں حکم نامے میں یہ کہا گیا آپ کو بتائیں کہ چیز جسر قاضی فیضی سا نے سامباد کا مکمل حکم نامہ لکھوا دیا ہے نیب کا داس ارب ڈالر ایک اپری کا کریڈٹ لینا سرپرائزنگ تھا یہ بازی کر دیا گیا ہے اور کھیل کے میدان سے اپ ڈیٹ کریں گی آنمزل سکار خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے تو آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں پاگ امریکہ ٹاکرا کچھ تیر بعد ڈیلاس میں شروع ہوگا گرین چرٹس نے میچ کے لیے کمر کس لی ہے کھلاڑی امریکہ کو شکست دے کر فاتحانہ آغاز کرنے کے لیے پور امید ہیں کپتان بابا رازم نے کھلاڑیوں سے اچھی پافورمس کی آس لگا لی اور کرکٹ شروع کرنے سے پہلے بھی پاک بھارت میچ جادگار ہوتا تھا میچ کے لیے سکول سے چھٹی لیتا تھا نتیجہ جو بھی ہو پاک بھارت میچ لازمی دیکھتے تھے کومی کرکٹ ٹیم کے فاس بولر شاہین شافریدی کی پاک بھارت میچ پر گفتگو کہا پاک بھارت میچ پر پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں بڑے میچ کے لیے پوری ٹیم پرجوش ہے اور آپ کو بتائیں کہ کومی کرکٹ ٹیم کے فاس بولر محمد آمیر کہتے ہیں کہ آئی سی سی ایونٹ ہمیشہ ہی چیلنجنگ ہوتا ہے ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہتے ہیں میگا ایونٹ میں اچھی کارکردگی کیلئے پر امید ہے امریکہ کے خلاف میچ سے قبل جلاس میں میڈیا سے گفتگو میں محمد آمیر بولے ہم یہاں جیتنے آئے ہیں ہمیں ہر میچ جیتنا ہے اور ایک بار پھر سے لیے چلتے ہیں آپ کو نیو سٹوڈیو اور اسی کے ساتھ نیوز بولٹن سے پھل حالت مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے ویسے اٹھ کیجئے ہماری بیپ ساتھ بولیوٹر کو مات دیکھتے رہیے بولیوٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے